مزاروں پر جانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنے میں دربار سازی مزار سازی اسلام میں حرام ہے پکی قبر بنانا حرام ہے قبروں پہ قبے بنانا حرام ہے قبروں پہ عرص لگانا حرام ہے قبروں پہ میلے لگانا حرام ہے قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے قبروں پہ لکھنا حرام ہے چادریں چڑھانا حرام ہے یہ عبادت ہے قبروں کی جو آج انڈیا پاکستان بلکہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تقریباً ہر ملکوں کے اندر ہی ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اولیاء کے مرنے پر ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی ترین مخلوق ہے یہ شریر ترین مخلوق ہے جو قبروں کو عیدگاہ بناتی ہے قبروں کو مسجدیں بناتی ہیں اس پہ سجدے کرتی ہے تواف کرتی ہے یہ اہل شرک ہیں اور یہ اہل شرک کے مراکز ہیں اللہ جب اہل توحید کو حکومت دیتا ہے طاقت دیتا ہے وہ اس دھرتی کو ان درباروں سے پکی قبروں سے مزاروں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اللہ نے توفیق دی محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس پاک سرزمین کو قبروں سے درباروں سے درگاہوں سے پاک کیا اور پھر دوبارہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی کو پاک کیا تو مومن مواحد جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر دیتا ہے کیونکہ قبر پرستی شرک کا بہت بڑا راستہ ہے